اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ آج جو ہم سوال لے کر حاضر ہیں وہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کی مہاماری ہے اور چاروں طرف لوگ پریشان ہیں ہر ایک پر اثر ہوا ہے اس کا اب بہت ساری جگہوں پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ لوگوں نے اماموں کو یا مدرسین کو یا ملازمین کو تنخواہیں دینا بند کر دی اور بہت ساری لوگ ہیں جو مانگ لیتے ہیں یا لوگ دے دیتے ہیں خوددار لوگ ہوتے ہیں تو اس کا کیا حل نکلے گا حافظ صاحب آپ نے ماشاءاللہ اچھا سوال پوچھا اور ابھی واقعی سب لوگ پریشان ہیں کرونا کچھ لوگوں نے سانگ بھی بنایا مرونا جیونا تو میرے حساب سے یہ کرونا کے ساتھ مرنا بھی ہے کرونا کے ساتھ جینا بھی ہے لیکن ذرا خیال بھی رکھنا ہے کہیں کہیں پر ایسا بھی ہوا کہ امام صاحب کی تنخواہ ہی نہیں دے رہے ہیں سننے میں آیا کہیں کہیں پر جو بیچارے ٹیچر لوگ ہیں ان کو تنخواہ نہیں ملی کئی مہینے ہو گئے وقف بورڈ والے تنخواہ نہیں دیئے تو کچھ لوگ روٹ پر آگئے لکھنے لگے امام صاحب کو نہیں ملی موزن صاحب کو نہیں ملی خادم صاحب کو نہیں ملی پر آئیوٹ والے نہیں دیئے تو نہیں ملی فیس اس کا بھی دیکھئے آن لائن سب چل رہا ہے لیکن بیچارے امام صاحب کا کہا ہوگا مدرس صاحب کا کیا ہوگا ٹیچر صاحب کا کہا ہوگا تو ایسے مسائل ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ تنخواہ کاٹنا نہیں ہے بلکہ تنخواہ بانٹنا ہے لیکن یہاں کیا ہو رہا وہ کاٹنا ہی کاٹنا ہے وہ بول دیئے بھائی لوگ آہی نہ رہے تو کیا ہوگا اور واقعی جب جمعہ کی نماز ہوتی تھی تو پبلک آتی تھی اور جب پبلک آتی تھی تو چندہ ہوتا تھا اور جب چندہ ہوتا تھا تنخواہ امام صاحب کے بھی موزن صاحب کے بھی خادم صاحب کے بھی وہی سے نکلتی تھی ابھی رمضان کے مہینے میں ہمارے مدرسے چلتے تھے کیونکہ مدرسے جو ہیں وہ ہمارے دین کے قلعے ہیں کیونکہ ہمیں جان کی بھی حفاظت کرنی ہے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے تو ایمان کی حفاظت مدرسے سے ہوتی ہے تو اب تو ایسا مرنا ہو گیا کہ اس میں بھی وہاں ہوا ہی نہیں رمضان میں ہوا نہیں تو جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے لیے بھی پریشانی ہے ایسے موقع پر میں ناظرین سے مالداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا دل کھولیے جس طریقے سے آپ رمضان کے مہینے میں امام صاحب کا حافظ صاحب کا خیال لگتے تھے اسی طریقے سے انہوں نے تراویہ نہیں پڑھائی یا امامت کا کچھ بھی مسئلہ رہا آپ بھی خیال لگئے میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پبلک کا بہت خیال لگا ہے پبلک کا بہت خیال لگا ہے آپ شکریہ کے مستحق ہیں آپ نے مزدوروں کی مدد کیا آپ شکریہ کے مستحق ہیں لیکن ابھی سال بھر تک اس سال تو آپ کو اور کرنا ہی پڑے گا تو میں تمام ذمہ داروں سے اپیل کرتا ہوں جو لوگ ارگرنائزیشن چلاتے ہیں کہ اب مدرسے کے جو لوگ آئیں گے کبھی لوگ ڈاؤن پورا کھل جائے گا تو ان کو آپ چانس دیجئے اور سال بھر ان کو دیتے رہیے تاکہ پچھلی جو تنخواہیں رک گئی ہے اس کے لیے مسئلہ حل ہو جائے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مسجد کے پاس جو ہے فنڈ موجود ہے لیکن متولی صاحب نہیں دے رہے ہیں کہا ہے نہیں دے رہے ہیں فلان نے نہیں دیا تو ہم نے نہیں دیا اب آپ ہی دیکھئے دو مہینہ ہم نہیں چلا سکے تو کیسے چلا پائیں گے مجبوری میں تو ابھی خیال لکھنا ضروری تھا کچھ لوگ ایسے لوگوں کے بھی پریشانی کا مسئلہ ہوا ہے لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی میں ہی کام کرنا ہے جس طرح ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں متولی صاحب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو امام صاحب بھی کھاتے مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اگر لوگ ارادہ کر لیں حمد جھٹا لیں تو کوئی بہت بڑی چیز نہیں سیب ایک امام ہوتا ہے اتنی سارے لوگ ہوتے ہیں تو اب ہوت کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا ایک حدیث مجھے یاد آگئی کہ پہلے لوگ امام صاحب کا کتنا خیال لگتے تھے آج بھی بہت رکھتے ہیں اور خاص طور پر لیڈیس بہت خیال لگتی تھی اور آج بھی الحمدللہ لیڈیس خیال لگتی ہیں آج بھی باز مقامات تو رکھتے ہیں تو ایک حدیث ہے سرن ابی دعوت کتاب السلام حدیث نمبر پانچ سو پچاسی عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں یہ چھ سال کے تھے امامت کراتے تھے قرآن ان کو زیادہ یاد تھا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے اس حدیث سے کہ قرآن جس کو زیادہ یاد ہے وہ آگے بڑھے تو آج یہ کرونا والا جو رمضان گزرا ہے انوکھا رمضان ہے جن کے گھر میں حافظ نہیں ہوں گے وہ سوچ رہوں گے کاش کہ کوئی حافظ ہوتا لیکن ما شاء اللہ جن کو جتنا یاد تھا اتنا وہی حساب سے ان لوگوں نے کوشش کر لی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں یہ نماز پڑھاتے ہیں تو پچھلا حصہ بچارے کا کھل جاتا تو جب کھل جاتا تو تو عورتیں کہتے ہیں ارے امام صاحب کا چھپاؤ تو وہ خود کہتے ہیں فشترولی قمیساً امانیاں کہ لوگوں نے میرے لئے امان سے کرتہ خرید دیا تو پتہ یہ چلا امام صاحب کو گفٹ وغیرہ بھی دیتے رہنا چاہیے خیال لکھنا چاہیے شیخ صاحب امام کیوں کوئی بھی ہمارا خادم ہو خادم کی بھی اہمیت ہے آپ دیکھے گا موزن کی بھی اہمیت ہے سب سے لمبی گردن کس کی ہوگی موزن صاحب کی ہوگی تو موزن صاحب کی لمبی گردن ہوگی تو وہ متولی صاحب کو اس دن چن لیں گے آئیے متولی صاحب بہت پریشان کرتے تھے تو ایک بڑا مقام ان کا ہے خادم صاحب کے قبر پہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جناز غائبانہ پڑھی ہے تو اس کا بھی ایک مقام ہے یعنی مجید سے جو بھی جڑا ہوا اس کا ایک مقام ہے تو میں اس حدیث کے ذریعے یہ بتانا جا رہا تھا کہ امام صاحب کے لئے لوگوں نے کرتہ خرید کے دیا تو جتنا ہو سکے کوشش کریں بس دعا کر سکتے گے اللہ تعالیٰ کرونا وارث سے جل سے جل ہم سب کو نجات دے دے تو یہ چند وادیں تھی کچھ چیزیں ہیں مالداروں سے زیادہ اپیل ہے متولی صاحب سے اپیل ہے مدارس کے ذمہ داروں سے اپیل ہے تمام مسلمانوں سے جس سے جو ہو سکے کرنا چاہیے سب لوگوں سے اپیل ہے جان کے ساتھ ایمان کی حفاظت بھی ضروری ہے جان ہے اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی مطلب نہیں جزاکم اللہ خیر شیخ ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے کئی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں اور آپ کوشش کریں دیکھئے جان کے ساتھ ایمان کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ شیخ جزائے خیر دے اور جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں پوری اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما ناظرین انشاءاللہ دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی ایک اور سوال لے کر حاضر ہوں گے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ